بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم i hope you must be doing good انشاءاللہ so ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی about a paragraph about the elements of paragraph about the structure of paragraph that how we should write a paragraph لیکن آج ہم تھوڑا اپر لیول کی بات کریں گے ہمیں paragraph لکھنا تو آگیا ہے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے paragraph میں کس سنٹنس کو کہاں پہ لکھنا ہے لیکن ہمیں ابھی تک اس بات کا اگر آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے اگر ہمارے پاس ایسے آ جاتا ہے تو اس ایسے میں ہم نے ان paragraph کو کیسے رالنا ہے ہم نے ان paragraph کا sequence کیا رکھنا ہے تو اگر آپ نے یہ جاننا ہے کہ how to write an essay یا پھر ایسے کی planning کیسے کی جاتی ہے یا ایسے کیسے لکھا جاتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو end تک ضرور دیکھئے گا سو آج ہم بات کریں گے about ایسے کہ ہمارے پاس اگر ایسے میں ایسے آ جاتا ہے یا پھر daily life میں آپ کسی let's suppose آپ کے پاس کوئی student آتا ہے یا اپنے چھوٹے بہن بھائی کو یا کسی cousin کو یا دوست کو یا even teacher بھی اگر آپ کو کلاس میں ایسے دیتا ہے کہ آپ نے ایک topic پر ایسے لکھنا ہے تو وہ آپ کیسے لکھیں گے ایک دن سے within 20 minutes within 15 minutes اگر آپ نے ایسے complete کرنا ہے ایک آپ نے اچھا ایسے لکھنا ہے تو اس ایسے کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے آپ کیسے ایک ایسے جو وہ proper way میں بہت اچھا ایسے لکھ سکتے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے about planning آتا ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی رائٹنگز ہوتی ہیں جیسے کوئی بھی آپ نے ایسے لکھنا ہے کوئی report ہو گئی کوئی article ہو گیا تو ان میں جو pattern ہے organization کا وہ بلکل سیم ہے یعنی سیم basic pattern ہوتا ہے ہمارے پاس organization کا وہ کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کسی بھی writing میں ہم نے سب سے پہلے introduction دینا ہوتا ہے then man body and then conclusion اس main body میں یا introduction میں یا conclusion میں کچھ چیزیں ہم نے discuss کرنی ہوتی ہیں کچھ points ہم نے discuss کرنی ہوتے ہیں جیسے ہم نے کچھ statements دینی ہوتی ہیں about that about that topic جو ہمیں دیا گیا ہے پھر ان statements کو ہم analyze کرتے ہیں اس topic کو ہم analyze کرتے ہیں ہم اس کو examine کرتے ہیں ہم اس topic کے بارے میں advantages بتاتے ہیں disadvantages بتاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو وہ main body میں آ جاتی ہیں جتنے بھی points ہم نے discuss کیے جیسے ہم نے کہا کہ ایک جو کوئی بھی writing ہے اس میں introduction آ جائے گا main body ہے conclusion ہے تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نے لکھنی ہیں یہ سارے points ہم نے لکھنے ہیں تو یہ without planning possible نہیں ہے تو ہم جب essay کو plane کرتے ہیں تو essay میں ہمارے پاس ایک cohesion اور coherence آ جاتا ہے ہمارے پاس اس کا ایک proper structure آ جاتا ہے اور پھر سب سے important بات یہ کہ ہمارے پاس جو ہمیں topic میں جو چیزیں ہم سے پوچھی گئی ہیں essay میں جو چیزیں ہم نے لکھنی ہیں جو points ہم نے لکھنے ہیں وہ سب cover up ہو جاتے ہیں اگر ہم essay کو through planning لکھیں گے with planning لکھیں گے ہم اس کو proper structure دیں گے تو پھر ہی ہمارا essay ایک اچھا essay بن کر کسی بھی examiner کے سامنے آئے گا کیونکہ exam میں time جو کم ہوتا ہے تو پھر time pressure کی وجہ سے اور exam کی وجہ سے یعنی exam کی بھی ایک آپ کے اوپر جو وہ tension ہوتی ہے اور pressure ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر planning کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو بتا ہوگا کہ آپ نے planning کیسے کرنی ہے تو پھر آپ کے لیے essay کو لکھنا یا ایک essay کو structure میں لکھنا اور proper coherence اور coherent کے ساتھ لکھنا بہت زیادہ easy ہو جائے گا تو brainstorming ہے کیا brainstorming اصل میں جب آپ کسی بھی topic کو آپ دیکھتے ہیں کوئی topic آپ کے سامنے آتا ہے اس topic کو دیکھتے ہی جو جو چیزیں آپ کے mind میں آتی ہیں جو جو ideas آپ کے mind میں آتے ہیں جو جو points آپ کے mind میں آتے ہیں آپ ان کو roughly note down کرتے جاتے ہیں چاہے آپ کے mind میں 10 points آگے 5 آگے 20 آگے 15 آگے جتنے بھی points آپ کے mind میں آتے جائیں گے آپ ان کو roughly note down کرتے جائیں گے تو یہ چیز کہلاتی ہے brainstorming پھر اس کے بعد آپ ان کو shuffle کرتے ہیں آپ ان کو دوبارہ within 2-3 minutes یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارا کسارا time جو brainstorming پہ لگانا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے یعنی آپ ان کو ideas کو اپنے پاس note down کرتے جاتے ہیں اور وہ note down ideas آپ کے پاس کہلاتے ہیں brainstorming کے آپ آپ کے mind میں جو کچھ بھی چاہے وہ 10 سال پہلے کا ہے چاہے وہ 10 دن پہلے کا ہے چاہے وہ idea جو پڑا ہوا ہے نہیں پڑا ہوا کچھ بھی ہے اور اپنے mind میں لاتے جاتے ہیں اور brainstorming best ہے best ہے اگر آپ کو کوئی topic نہیں آتا یا آپ کسی topic کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ outlines کو لینے کی بجائے اور وہ sequence میں چلنے کی بجائے آپ brainstorm کرتے ہیں جلدی سے آپ اپنے ideas جو recall کرتے ہیں کہ یہ میں نے پرائمری میں پڑھا تھا میں نے جب میں 8 class میں تھی میں نے تب پڑھا رفلی recall کرتے ہیں تو that is called brainstorming جب ہم title کو analyze کریں اور پھر ان ideas کو لکھ لیں یعنی ہم ideas کو generate کرتے ہیں ہم new ideas کو explore کرتے ہیں that is called brainstorming ایک اور بات کہ brainstorming میں جتنے بھی ideas ہیں وہ اپنے پاس لکھ لئے اب آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے جو بالکل related ideas ہیں ان کو آپ ایک ساتھ لکھتے ہیں ان کو ایک ساتھ paragraph میں اگر تو وہ بالکل ہی same ہیں ان کو circle کر لیں ان کو same paragraph میں discuss کریں اگر وہ آپ کو لگتے کہ slightly different ہیں تو پھر آپ ان کے لئے پہلے آپ ایک point کو discuss کریں گے then second paragraph میں اس related point کو discuss کریں گے آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ایک point کو سب سے پہلے introductory paragraph میں discuss کریں اور اس سے ملتا جلتا جو دوسرا point ہے اس کو آپ پانچے paragraph میں discuss کریں ایسا نہیں کرنا بلکہ آپ نے بلکل ہی فورا بعد اس کو discuss کرنا ہے that is the way to write a better essay یعنی ہم جب brainstorming کرتے ہیں تو ہم points کو لینا جو ایک sequence میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم بہت زیادہ وہ outlines میں چلتے کہ most important بات کہ آپ outlines کو ایسے میں لیکن brainstorming میں ایسا نہیں ہوتا brainstorming میں آپ نے ان points کو لکھنا نہیں ہوتا جہاں پہ آپ اپنا essay لکھ رہے ہوتے ہیں نیٹ پیپر پہ یا essay کے ساتھ آپ brainstorming والے points کو نہیں لکھتے آپ ان کو رفلی کئی الگ سے کسی sheet پہ لکھ اگر brainstorming ہے کہ انہیں سارے points لکھ لی ہیں سب سے پہلے آپ میں کیا کرنا ہے کہ ان میں سے وہ points سب سے پہلے لکھنے ہیں جو مجھے اس essay کا introduction دیں گے ان میں میرے پاس temperature لکھا ہے environment لکھا ہے پلوشن کے بارے پیرگراف میں پوائنٹ آ جائیں گے پہلے میں environment کے بارے میں لکھ دوں گی پھر pollution کے بارے میں لکھ دوں گی اس میں temperature کو بھی discuss کر لوں گی پھر اس کے بعد جو آئیں گے یعنی points ان کو میں one by one main body کے لئے لوں گی then end میں 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 کیا کرنا ہے کہ میں conclusion بتانا ہے آپ conclusion میں کیا کروں گی یہاں پہ میں نے solutions یا precautions ڈوائیو یعنی یہ جو points ہیں یا یہ جو ideas ہیں ان کو سب سے end میں رکھوں گی کہ conclusion کے طور پر میں جو discuss کرنے that is called brainstorming یہ طریقہ ہوتا ہے اور یہ طریقہ آج کل follow کیا جاتا ہے to write an essay تو یہی طریقہ آپ بھی follow کریں اگر آپ پیپر میں یا کھیں class test میں یا پھر کھیں class assessment میں آپ کے پاس essay آجاتا ہے اور آپ کو بلکل نہیں idea کیا کیا کرنا ہے تو افسر سے پہلے brainstorming کریں جلدی سے آپ پانچ 6 یا 10 points لکھ لیں پھر ان کے اوپر جو آپ لکھتے جائیں اور ضرور ہی نہیں ہے brainstorming میں جتنے بھی points آپ لکھے ہیں یا ideas آپ سب کو cover up کریں ایسا بھی نہیں کرنا میبھی آپ نے brainstorming میں ایسے بھی کچھ points لکھ لیے ہوں جو topic سے relate نہیں کرتے جو ایسے سے relate نہیں تو آپ ان کو skip بھی کر سکتے ہیں کوئی hard and fast rules نہیں ہے اس کے لیے جو بھی میرے knowledge میں تھا جو بھی میں سمجھتی تھی کہ آپ کو ضرور سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے وہ میں بتایا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ